الحمدللہ وقتا والصلاة والسلام علام اللہ نبی ابا عدام اتنی سی بات حضرت عائشہ بھی قریبی تھی ان کو بہت غصہ آیا انہوں نے کہا اس سامو علیکم تم پر موت ہو ولعانکم اللہ ہو اور اللہ تم پر لانت کرے وغدب علیکم اور تم پر اپنا غزب نازل کرے اب ظہرے انہیں غصہ آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کی اس طرح توہین کی گستاخی کی ان سے برداشت نہیں ہوا چنانچہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صاحب نے تو صرف وہ علیکم کہا ہے لیکن انہیں انہیں حضب نے ہوا اور انہوں نے اپنا غصہ یوں نکالا کہ ان کو بھی کہا کہ تم پر بھی موت ہو اور تم پر اللہ کا غزب ہو اور اس کی لانت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلن جا عائشہ عائشہ رکجہ رکجہ ہو علیکی بر رفق تم پر نرمی اختیار کرنا لازم ہے اور بدکلامی اور بدسلوکی جو ہے اس سے سختی سے اور بدکلامی سے تمہیں بچنا لازم ہے انہوں نے کہا عزت عائشہ نے کہا اولم تسمع ما قلو اے اللہ رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا تو خالا اولم تسمع ما قلتو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا تھا رددتو علیہم میں نے ان کی بات ان پر لٹا دی اور میری بات جو ہے وہ ان کے حق میں قبول کی جائے گی جو انہوں نے کہا ہے مجھے وہ قبول نہیں کیا جائے گا یعنی میری بددعا قبول ہوگی ان کی بددعا قبول نہیں ہوگی تو بس اتنی سی بات ہے اس میں جو امپورٹنٹ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی حضرت عائشہ کو وہ یہ کہ نرمی اختیار کرو لازمان علی کبر رفق تم لازمان نرمی کو اختیار کرو اس سیچویشن میں یا اسی طرح کی سیچویشن میں یا ملتی جلتی سیچویشن میں اگر ہم ہوں تو ہم بھی شاید رہی کریں گے ہم یہ لازم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی درشتی سے یا سختی سے پیش آئے ہم سے کوئی بدکلامی کرے تو ہم جواب میں اس کو تھوڑا سا ملٹیپلائے کر کے واپس کریں ہم یہ لازم سمجھتے ہیں اور شاید ایسے مردانگی بھی سمجھتے ہیں اس لیے شاید کہ اگر ہم یوں نہیں کریں گے تو ہمیں بزدل سمجھا جائے گا یا ہمیں نامرد سمجھا جائے گا لیکن اللہ کے رسول کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے اللہ کے رسول نے کچھ اور بتایا اللہ کے رسول نے نرمی اختیار کرنے کو پسند فرمایا درگزر کرنے کو نرمی کرنے کو پسند فرمایا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسلم شریف میں حدیث ہے فرمایا کہ اللہ تعالی خود بھی بہت نرم مزاج ہیں اور وہ نرمی کو اور نرم مزاجی کو پسند فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ کی کوالٹی ہے یہ نرمی جو ہے نرمی کا اختیار کرنا یہ اللہ تعالی کی کوالٹی ہے اور یہ اللہ تعالی اپنی کوالٹیز اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ پسند فرماتے ہیں اور نرمی پہ اللہ تعالی وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو کہ سختی پر عطا نہیں کرتے مطلب کیا ہوا کہ نرمی کے ریزلٹس اللہ تعالی بہت اچھے دیتے ہیں بہت بہتر دیتے ہیں ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ سختی سے بھی کام نکلتا ہے کئی موقعوں پر لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نرمی سے جو ریزلٹس نکلتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں تو تو اللہ تعالی نرمی پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں وہ ریزلٹس دیتے ہیں جو کہ سختی اختیار کرنے سے نہیں عطا فرماتے ہیں اور سختی کے اور نرمی کے علاوہ کسی اور بھی کوئی اور طریقہ اختیار کریں سختی اختیار کریں یا کسی اور قسم کا طریقہ اختیار کریں اس کے سوا کسی اور چیز پہ وہ چیز عطا نہیں کرتے وہ ریزلٹس عطا نہیں کرتے جو کہ نرمی کی وجہ سے عطا کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے مزاجوں میں درشتی ہے یا سختی ہے یا تندی ہے اس کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ صفت اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں دوسری یہ بات کہ یہ صفت سب سے عالی درجہ میں اور کمال درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروموٹ کیا اس کی تاقید بہت کی اس کے فائدے بہت بتائے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی بتاہی ہوئی بات کو اختیار کریں اللہ کے رسول کی بات پر اعتبار بھی کریں اگر ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتبار نہیں ہے تو پھر ہم کہے کہ مسلم ہیں پھر کہے کہ مسلمان ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نرمی کے ریزلٹس زیادہ اچھے دیتے ہیں اور ہمیں یقین نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا تو اپنے ایمان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں نرمی اختیار کرنے چاہیے اپنے تمام سماجی رویوں میں نرمی اختیار کرنی چاہیے آپ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو نرمی ہے یہ کسی بھی چیز میں آ جائی تو اس کو مزین کر دیتی ہے اس کو خوبصورت بنا جاتی ہے کسی بھی کام میں جب نرمی آ جائے تو وہ کام خوبصورت ہو جاتا ہے اور اگر کسی کام میں سے کسی بھی معاملے میں سے نرمی نکل جائے تو وہ معاملہ عیبدار بن جاتا ہے اس میں عیب آ جاتا ہے وہ بدنما ہو جاتا ہے تو اپنے تمام معاملات میں اگر ہم نرمی اختیار کریں گے تو تمام معاملات ہمارے ان کا ایک تو سب اللہ کی گارنٹی ہے اور اللہ کی رسول کی گارنٹی یہ ہے کہ ہمارے تمام معاملات کا جو ریزلٹس ہوں گے وہ بہت اچھے ہوں گے دیرپا ہوں گے پائیدار ہوں گے ڈیوربل ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ نرمی جس کام میں بھی اختیار کرتے ہیں تو کام خوبصورت بن جاتا ہے ہم اپنے کاموں کو خوبصورت اگر بتانا چاہتے ہیں اپنے تمام معاملات کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس پہ آگ حرام کر دی گئی ہے اور وہ کون ہے وہ جو کہ ہر وہ شخص جو کہ نرم مزاج ہے اس پر آگ اللہ تعالی نے حرام فرما دی ہے یہ میں اس کو حدیث کو اگر پڑھ بھی دوں ترمزی شریف میں حدیث ہے آپ صاحب نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس پر آگ حرام ہے یا وہ شخص آگ پر حرام ہے تو پھر فرمایا کہ ہر ایسا شخص جو نرم خو ہے جو لوگوں سے قریب رہتا ہے ان سے قربت اختیار کرتا ہے ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہے اور آسان ہے یعنی اس میں آسانی ہے سختی نہیں ہے اور ہم نرمی ہے ایسا شخص جو ہے وہ آگ پر حرام ہے اور آگ ایسے شخص پر حرام ہے اگر ہم نرمیوں کو اپنے روئیوں میں اختیار کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے تمام معاملات بلکل صدر جائیں گے اور اللہ تعالی کی مدد اور تائید ہمیں حاصل ہوگی اللہ تعالی کے رسول اور اللہ کی ہمیں ان کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی اور ہم جہنم کی آگ سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گی وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین